سفلتہ پانے کے لیے جتنا جروری محنت کرنا ہے اتنا ہی جروری ہے خود کو موٹیویٹ کرنا اور اسپائر ہونا کئی وار ہم کسی کام میں سفل ہونے کے لیے محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن موٹیویسن کی کمی کے قارن اس کام کو ادھورا ہی چھوڑ دیتے ہیں برا سمیں کبھی بتا کر نہیں آتا جندگی ہے تو پریکانیاں بھی ہوں گی اور خوشالی بھی ہوگی اچھا سمیں ہم موج مستی میں گزار دیتے ہیں لیکن برا وقت جب آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اور برا وقت دیکھ کر ہم ہار مان لیتے ہیں پرے سانیاں ہماری لائف میں کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے کہ ان پرے سانیوں سے باہر کیسے نکلیں تو ہم جیبن میں کبھی بھی نراث نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں کئی وار ایسا ہوتا ہے جب ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہمارے جیبن میں اب کوئی چائز ہی نہیں بچی ہے کسی اپنے کے جانے کے گم میں یا کوئی فیملی پروبلم سے یا کئی ایسے مسئلے جن میں ہماری زندگی پر سے ہمیں بسواس اٹھ جاتا ہے اس سمیں ہمیں نراثہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اس سمیں تم ان لوگوں کے وارے میں جاننا ترو کر دو جو مختلطاؤں کو پار کر آگے آئے ہیں تو سکا ہے ان لوگوں کی دکتیں آپ سے کہیں زیادہ رہی ہیں پر انہوں نے چنوٹیوں کا سامنا کیا اور آگے بڑھ کر اپنی رہ بنا لی برے سمیں کے لیے خود کو ہمیشہ لگاتار تیار رکھو جی طرح ہم دوسروں کی سفلتاؤں سے کچھ سیتے ہیں ٹھیک اسی طرح دوسروں کی پریشانیوں سے بھی ہمیں سیخنا چاہیے سمسیا یعنی چنوٹی اور چنوٹی یعنی کچھ نیا کرنے یا سیخنے کا افسر آپ اپنے جیون میں سمسیاں کو سمسیاں نہ سمجھ کر انہیں چنوٹی کے روپ میں دیکھیں پھر دیکھنا تمہاری اسفلتا میں بھی تمہیں سفلتا کا راستہ جرور نکل آئے گا اگر ہم اس انتجار میں رہیں گے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پھینسلے دوسرے کریں گے اور ان کی وجہ سے ہم آگے بڑھ پائیں گے آپ اپنی سونچ کو بدل لیجئے کیونکہ نینے دوسروں کے ہو سکتے ہیں مگر منجوری آپ کی ہی ہونی چاہیے تم جو کر رہے ہوں اس کی جمعیداری اگر تم کوئی نہیں لوگے تو پریڈام کبھی بھی آپ کے من مطابق نہیں ہوگا اور تم ہمیشہ اسانتوشت ہی رہو گے تم جو جنگی جی رہونا کیسے بھی وہ مگر ہوا تمہاری بنائی ہوئی ہے برا یا بہتر بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے دوسروں کو جمعیداری بتا کر تم خود ہی اپنی کی باجی ہاری جاتے ہو اس کے بعد تمہارے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا یہاں تک کی کچھ رہنا بھی نہیں اگر تمہیں ایک بیگن کا پینڈ لگاتے ہو تو وہ کچھ مہینوں میں تمہیں بیگن دینا شروع کر دے گا نیچے نے پوڑھا اتنا ساگت پر نہیں کہ لمبے سمیں تک جیبت رہا سکے لیکن یادی آپ یہ کام کا پینڈ لگاتے ہو تو تمہیں کچھ سال انکلیار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی تمہیں پھل مننے شروع ہوں گے اور اس کا یہ پینڈ کئی برسوں تک تمہیں پھل دیتا رہے گا ٹھیک سفلتا بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جب آپ کو دوسروں کی اپ اچھا دیر میں سفلتا مر رہیے تو اداس مت ہوئیے بلک اپنی محنت کرنا جاری رکھئے جس دن آپ کو سفلتا جس دن آپ کو ریزلٹ ملے گا اس دن اتنا زیادہ اور لمبے سنہ کے لیے ملے گا کہ تمہاری آنے والی پیڑی کے لیے بھی کم پڑ جائے گا اور دنیا آپ کی اور دنیا تمہاری محنت کو یاد رکھے گی ہمیں اکرگو چیز جلدی مل جاتی ہے جو اتنی ہی جلدی چلی بھی جاتی ہے اسی لیے تھوڑا دھیر رکھیں اور اپنی محنت کرتے رہیں آئی ہوپ ہمارے اس ویڈیو سے کچھ اچھا اور اسپائرنگ سیکھنے کو ملا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں دھنواد ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں جائے ہیں